اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوستاجی آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی قویشن کے حوالے سے جو کہ تقریباً ہر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں اور یہ انتائی فیمس قویشنز ہیں یہ جی کے کہ اگر ہم بات کریں تو پیپر میں ضرور اس سے ریلیٹڈ قویشنز جو ہیں وہ آتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پیپر ہو وہ انٹی ایس کا ہو پی پی ایسی کا ہو ایف پی ایسی کا ہو ایف آئی ای ہو این ایف ہو آئی بھی ہو تو یہ جی کے سی ریلیٹڈ ایسے ایور گرین قویشنز جن کو کہا جاتا ہے ایسے قویشنز ہیں یہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان قویشنز کے بارے میں کچھ رسکشنز کریں گے اور آپ کو ان سے اگاہی فرام کریں گے تاکہ اگر ان میں سے کوئی قویشن پیپر میں آتا ہے تو آپ اس کو ایسی لی اٹیمٹ کر سکیں اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کا کیا آنسر ہے تو ویورز پہلا قویشن ہے ہاو منی وولز تس ارائبک لینگویج ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے تین ارائبک لینگویج میں وولز کی تعداد تین ہے فیس بک واس لانچڈ ان فیس بک جو ہے یہ فیوری فور دو تھوزن فور میں اس کو لانچ کیا گیا تھا ویورز جب ایک قویشن آتا ہے تو آپ کو صرف اسی قویشن کی سٹیٹمنٹ اور آنسر کوئی یادری رکھنا ہوتا آپ کو اس قویشن کا کانٹیکس جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سرچ ضرور کرنی چاہیے کہ جس طرح کے فیس بک ہے تو آپ اس کا قویشن ہے کہ اس کو کب لانچ کیا گیا اس کا آنسر تو آپ کو بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس بک کا جو نام نیو رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے اس کا سی ای او کون ہے یا اس کو فاؤنڈ کس نے کیا ان کے ناموں کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے ہیڈکوارٹرز کہاں پر واقع ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے تو یہ ہوتے ہیں کانٹیکسٹ قویشن جس کے بارے میں اگر ہم سرچ کریں تو ہم سے کوئی قویشن جو ہے وہ سکیپ نہیں ہوگا مست is a secret agency of which country تو مست ہے سویڈن کی secret agency ہے سکیپڈن کے capital کا ابھی آپ کو علم ہونا چاہیے جی سٹراؤکم اس کا capital ہے ہینڈبل گیم originated in which country تو اس کا right answer ہے دینمارک ہینڈبل گیم جو ہے اس کو دینمارک سے originate کیا گیا next question ہے گلف cooperation organization was founded on تو اس کا right answer ہے 25th May 1981 گلف cooperation organization اس کو found کیا گیا تھا اور آگلا question ہے which program was hosted by PM بینظیر بھٹو during 1970s تو اس کا right answer ہے جی encounter کے نام سے بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر تھی انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام host کیا تھا پی ٹی وی پہ which country made was largest amphibious aircraft ag600 ag600 جو ہے یہ aircraft china نے بنایا ہے next question ہے dash became the g7 first country to legalize میری جوانا تو کینیڈا ایک ایسا country ہے g7 میں سے جو جس نے میری جوانا کو recognize کیا buddha temple is in تو اس کا right answer ہے چائنا buddha temple چائنا میں واقع ہے the blood donor day is celebrated on 14th june یہ کچھ important days ہیں international جو celebrate کیے جاتے ہیں اس میں women rights day ہے women day ہے education day ہے blood donor day ہے earth day یہ famous days ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے youth day اس طرح کے important questions جو ہیں یہ paper کا حصہ ہوتے ہیں the largest cold desert of the world is Antarctica جو کہ ایک continent بھی ہے which country has the most number of active volcanoes in the world indonesia ایک ایسا country ہے جس میں most number of active volcanoes ہے indonesia کا capital اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے یہ جکارتہ ہے اور indonesia abadi کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی country ہے which country has world's longest zip line تو UA united arab emirates جو ہے یہ اس میں دنیا کی سب سے لمبی zip line واقعہ ہے united arab emirates جو ہیں اس کے یہ کتنی states کو ملا کے بنتا ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کو علم ہونے چاہیے یہ آپ اس کے بارے سے search کریں جی پنیس کھول دیر کنٹری اس ڈیپون جیپنیس اپنے کنٹری کو ڈیپون کہتے ہیں جی Qmbail کے ہیڈکورٹر کراچھی میں ہیں ہمارے نیکس پہشن ہے Qmbail was launched in Qmbail 2009 میں لانچ کیا گیا تھا پلاس نائنٹی تری اس انٹرنیشنل کوڈ آف وچ کنٹری تو اس کا آنسر ہے افغانستان جس طرح پلاس نائنٹی ٹو پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے انٹرنیشنل کوڈ تو اس طرح ہی پلاس نائنٹی تری افغانستان کا انٹرنیشنل کوڈ ہے آپ کو اپنے کنٹری سے یعنی پاکستان سے سراؤنڈنگ کنٹریز جو ہیں ان کے انٹرنیشنل کورٹس کے بارے ملہم ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی فیمس کنٹریز ہیں یا پاورز ہیں انٹرنیشنل پاورز ہیں میجر کنٹریز ہیں ان کے بھی انٹرنیشنل کورٹس جو ہیں وہ ہمیں علم معلوم ہونے چاہیے ملالا یوسف زہی واس آبادیڈ ویڈ نوبل تو اس کا رائٹ آنسر ہے 2014 تو یہ بریج ہانگ کانگ چائنہ کو لنک کرتا ہے یہ تھائی لینڈ میں پائے جاتے ہیں بیٹکوین اس کرپٹو کرنسی فارم الیکٹرونک کیش تو ساتوشی ناکو موٹو نے اس کرنسی کو فاؤنڈ کیا تھا یہ اس طرح کے کوشن بھی پوچھ جاتے ہیں جس طرح یونیسکو ہے یونیچ سی آر ہے یا یون کے ادر آرگنز ہیں یا ان کے سبسیڈریز ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کوشن پوچھ جاتے ہیں اس لئے آپ کو ان ایبریویشنز کا بھی علم ہونا چاہیے ہوپین کپ اس ریلیٹیٹو ویچ سپورٹ تو ویوریس کا رائٹ آنسیر ہے جی لون ٹینس سے ریلیٹیڈ یہ کپ ہے رائیڈر کپ ریلیٹیٹو ویچ سپورٹ اس کا آنسیر ہے گولف گولف سے ریلیٹیڈ یہ جو ایونٹ ہے یہ کروایا جاتا ہے جی ایس ٹی واس فرسٹ ہمپوسٹ بائی ویچ کنٹری فرانس ایک ایسے کنٹری ہے جس میں جی ایس ٹی جنرل سیلس ٹیکس اس کو بولا جاتا ہے وہ فرسٹ ٹی میں پہنچ کیا گیا تھا ہمارا نیکس پریشن ہے جی ایس ٹی واسٹ آسکر سیرمونی آسکر سیرمونی منقض ہونا شروع ہی اس کے یہ بھی دیکھیں کہ آسکر سیرمونی جو ہے وہ کہاں پر منقض ہوتی ہے اور ریسنٹ لیئر میں جن لوگوں کو آسکر ملا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے روبل is a currency تو رشیہ کی currency کو روبل کہا جاتا ہے currency of Panama is بالبوہ بالبوہ is the currency of Panama who was the last واسٹ آئے of انڈیا انڈیا کا لاشٹ واسٹ رہ جو تھا اس کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن when سوئی ناردھرن گیس پائپ لائنس لیمیٹڈ ایسن جی پیال converted into a public limited company تو اس کا رائٹ آنسر ہے جین نائنٹین سکسٹی فور میں سوئی ناردھرن گیس کو پابلک کمپنی میں کنورٹ کیا گیا تھا when سوئی ناردھرن گیس پائپ لائنس لیمیٹڈ پاکستان کمپنی was اسٹیبلش تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1963 اور اس کے ایک سال بعد اس کمپنی کو پابلک لیمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا سیملی ڈیم لیک اس لکیٹڈ نیر تو یہ سیملی ڈیم لیک جو ہے یہ اسلامباد میں واقع ہے the author of novel the bluest eye is تونی موریسن تونی موریسن اس novel کا author ہے world no tobacco day is observed on may 31st 31st of may کو world no tobacco day جو ہے celebrate کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی ڈی ٹی is the news agency of تو جس country کی news agency اس کا نام ہے سویڈن اس سے پہلے ہم نے اس کی secret agency کے بارے میں بھی آپ کو بتایا must اس کی سویڈن اجنسی secret agency ہے اور اس کا capital stock ہوں میں next question روم press is the news agency of رومانیا رومانیا کی news agency روم press the headquarters of twitter is in san francisco san francisco میں twitter headquarters واقع ہیں the port of naples is the seaport of to یہ seaport جو ہے italy کی ہے یہ بھی most repeatedly asked question ہے اور famous question ہے river mckenzie is located in canada which of the following countries have direct access to black sea georgia کی country ہے جو کے black sea تک direct access رکھتا ہے ہمارا اگلا question ہے international competition in international competition weight of javelin throw of female is to is 600 gram is کا weight ہوتا ہے اب اس طرح recently اگر ہم بات کریں تو common wealth games جو برمنگر میں ہو رہی تھی اس میں gold medal جیتا ہے عرشد ندیم نے جیولن throw میں اور اس کے علاوہ عرشد ندیم نے اسلامی games میں جیولن throw میں gold medal win کیا ہے پور پور ڈکسن is a seaport of which country تو viewers Malaysia کے یہ seaport ہے Nagorno Karabakh region is recognized as part of Azerbaijan which country flag never flies at half mast تو اس کا رائٹ آنسر ہے جی سعودی Arabia کا جنڈہ جو ہے اس کو کبھی بھی سر نگون نہیں کیا گیا فرس میٹنگ آف اندیان نیشنل کانگرس was held آن تو اس کا رائٹ آنسر ہے جی بمبے میں انڈیان نیشنل کانگرس کی فرس میٹنگ ہوئی تھی اگلا question ہے پی waves are term associated with earthquake سے یہ term associated ہے the first space shuttle launched by USA on April 12 1981 was named as تو کولمبیا اس space shuttle کا نام اس کو دیا گیا تھا when did پاکستان recognize بنگلہ دیش پاکستان نے February 1974 میں بنگلہ دیش کو as a country recognize کیا تھا Minsik is the capital of Belarus Minsik Belarus کا capital ہے 9 rebels 9 members of جہاں اکبر کے دربار میں 9 رتن جو ہے وہ تھے جن میں ایک رتن تانسن بھی تھا اس کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ آپ کے ساتھ میں جی کے سے ریڈی کوئیشن شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اب ہی ریسنٹ ہونے والی جو جو کی طرف سے انونس کی گئی ہیں ان میں اسسسٹنٹ کی جواب ہیں سب انس پیٹر انویسٹیگیشن کی جواب ہیں اگر آپ نے ان میں اپلائی کیا ہو ہے تو آپ کے لئے بکلٹ آویلیبل ہے بکلٹ میں سلیبس بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں جی کے 20% questions ہیں انگلیس 20% ہے اسلام سٹاڈی پرسن ہے جی 40% ہے کمپیوٹر 10% بیس میتھمیٹکس انیلیٹی تین پرسن پرسن پوچھے جائیں گے تو اس سے جتنا ڈیٹا جو ہے اس سبجیکٹ کی تیاری کے لئے اس جواب کی تیاری کے لئے آپ کو درکار ہو سکتا ہے اگر آپ بکلٹ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بکلٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بکلٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کو تیار کیا ہوتا ہے ان اگزیم کو پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ابھی ایموڈی کی طرف سے جابز اناؤنس ہوں گی تو اگر آپ اس کی بار وقت تیاری کرنا چاہتے ہیں ان سیٹس کے لئے اس میں ایڈی کی سیٹ ہے سب ان سپر وائزر ہے اس کے لئے بھی آپ بکلٹ آرر کر سکتے ہیں ہماری بکلٹ کتنی اچھی ہیں اس کا اندازہ آپ کو چیز سے ہو جانا چاہیے ہم نے تین ایڈیشن نکال لے تھے یہ سب سے خوبصورتی ان بکس کی یہ ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو لگ کوالیفائی کر پائے ہیں ان نے جو ڈیٹا استعمال کیا تھا اپنے ٹیسٹ کو کرنے کے لئے وہ ہی ان بکلٹ کا حصہ ہے اور آپ کو اس سے اچھے طریقے سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مدد مل سکتی ہے آپ مکلٹ www.facebook.com slash استاجی online 1 آپ وہاں پر بھی میسیج پلیس کر سکتے ہیں آپ کے سانی کے لئے ویڈیو ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں اویلیبل ہوگا آپ اس کو وہاں سے پک کرتے ہوئے اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ویورز واپس آتے ہیں اپنے questions کی طرف ہمارا next question ہے which king for the first time in سعودی history has officially visited russia تو king سلمان انہوں نے سعودی history میں پہلی دفعہ رشیہ کا visit کیا تھا صورت جو ہے وہ انڈیا کا ایک شہر ہے بیس پلیگراؤنڈ کو ڈائیمنڈ کہا جاتا ہے سیریہ کا فیمیس سیٹی ہے ڈائیش اس پرل آف انٹلیس تو کیوبا کو پرل آف انٹلیس کہا جاتا ہے ہمارے next question ہے the mirror is the newspaper of UK کا یہ newspaper ہے جی which country is called white man's grave تو گوینیا جو ایک ایسا country ہے جس کو white man's grave کے ٹائٹل سے بھی جانا جاتا ہے یہ ملیشیا کی سی پورٹ ہے جی next question ہے first meeting of UN United Nations General Assembly was held on 10th January 1946 میں United Nations General Assembly کی پہلی meeting ہوئی تھی شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد لفثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے واس بہار نون تو 971 ہجری میں شیخ احمد سرہندی جو ہے ان کی پدائش ہوئی تھی ہمارا اگلا question ہے which from the following country is not the member of BRICS تو امریکہ ایک ایک ایسے country ہے جو کہ BRICS کا member نہیں ہے BRICS بیسکلی براسیل رشیہ انڈیا چائنہ اور سہت افریقہ کو ملا کر بننے والی organization ہے تو کراچی کے مقام پر پاکستان کا پہلا نیوکلی پاور پلانٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا اگلا question ہے a group of elephants is called elephants کو گروپ کو herd کہا جاتا ہے a lion sleeps 10 hours a day lion جو ہے ایک دن میں which two countries are separated by mcmahon line india اور china کے درمیانی border جو ہے اس کو mcmahon line کہا جاتا ہے جس طرح پاکستان اور afghanistan کے درمیان جو border ہے اس کو duren line کہا جاتا ہے what was the old name of sri lanka sri lanka k old name jو ہے sell on تھا یہ موڈرن psychology کا father کہا جاتا ہے which are the following is the world's oldest city dmishk جو ہے جو کہ سیریہ کا capital ہے اس کو world's oldest city ہونے کا ازاز حاصل ہے who was the last icc president as the post of icc president was abolished in april 2016 تو last icc president جو ہے یہ زہیر عباس تھا پوچھا جا سکتا ہے کہ icc president کی seat جو ہے اس کو abolished کیا گیا تھا تو اس کا answer ہوگا جی april 2016 اور ایک اور question جو اسی سے generate ہو سکتا ہے وہ یہ کہ icc president کی seat کو abolished کر کے اس کو کس seat سے replace کیا گیا تھا تو icc کے president کو ختم کر کے ملیح اللہ جو کہ پاکستان foreign services ایک گروپ سے تعلق رکھتی ہیں یہ united nations میں پاکستان کی نمائندی کر چکی ہیں وہ اس تھی author of book governing the ungovernable ڈاکٹر ریشرت حسین جو ہے ان کی بک ہے تو اس کا answer 1950 میں پاکستان IMF کا member بنا تھا which is biggest restaurant chain of the world mcdonald جو ہے یہ دنیا کی biggest restaurant chain ہے when was second ose smith conference held 1974 میں second ose smith ہوئی تھی جو کہ lahore میں ہوئی تھی when was the water and power development authority was established تو اس کا right answer ہے جی february 12 1958 اگلا question ہے the ruling military جنتہ changed its name from برما to Myanmar تو sorry برما کا نام جو ہے اس کو change کر کے Myanmar رکھ دیا گیا تھا in 1989 میں the height of leaning tower of pizza تو اس کی جو height ہے 57 meters ہے اس کو wonders of the world میں شامل بھی کیا جاتا ہے which country is the largest producer of potatoes اس کے right answer ہے جی چائنا چائنا جو ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا producer ہونے کا عزاز حاصل ہے when USA declared ISIS a terrorist organization of the world تو 20th May 2016 May USA نے ISIS کو as a terrorist organization declare گیا تھا عبد Ustari died at the age of 88 کی age میں where is the headquarters of Asia Pacific economic corporation سنگاپور میں یہ ان کے headquarters واقع ہیں how many countries are the members of Asia Pacific economic corporation تو اس کا right answer ہے جی 21 The world leader in geothermal electricity is USA next question who called Mohatma Gandhi half naked faqeer تو اس کا right answer is Churchill chal which country has 27 stars on its flag Brazil flag جو ہے اس میں 27 stars ہیں where is the headquarters of organization of economic cooperation and development OECD اس کے headquarters Paris میں واقع ہیں which planet is called great red spot تو view اس کے right answer jupiter jupiter کو great red spot کہا جاتا ہے how many countries are members of OEC 57 countries OEC کے members ہیں capital of togo is long what is the flattest continent Australia جو ہے یہ flattest continent کہ دلاتا ہے curriculum اور cv is very often used from which language is the term curriculum with I derived to viewers یہ famous question ہے لیکن rarely asked ہے اس کو cv یا curriculum بتائے کا term ہے لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے dynamite was invented by Alfred Nobel نے dynamite کو invent کیا تھا ہمارا اگلا question ہے AP news agency has its headquarters in new york Yerevan is the capital of Daesh country to Armenia capital Yerevan hai اگلا question ہے who is the author of the book Kashmir a disputed legacy to viewer is the right answer is Alistair Lamb FATF is the abbreviation of financial action task force the capital of East Tamur is Dilli the capital of Belize is Belmo Pond where was Napoleon sent into exile after the battle of Waterloo to his right answer is Saint Helena and to focus on the main questions and the questions are so if questions come to you can attempt to you can can do this way to you can can do you can do استاج یہ آن لائن ہمارے چینل کا نام ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر ان کو بتاتے ہوئے کوئی مسکمیونکیشن ہوئی ہو تو اس کا اظہار بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تاکہ اس سے دوسروں کو رہنمائی مل سکے اور آپ ہمیں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی نئے ٹاپکس جو ہے اگر آپ ان پر چاہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو زیاد کرنی چاہیے تو آپ اس کے حوالے سے بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ویڈیوز آن ایٹ اور آپ کو اس سے آسانیاں جو ہیں وہ آپ کے لئے پیدا ہوں گی اگر کوئی اور لوگ بھی انکس ایمز کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کیچئے یہ ویڈیوز ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے اکس ایمز کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو آئے نئے انفرمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ